دوستو ڈراما سریل پریزاد جو دوزار اکیس کام چینل کا ڈراما ہے دوستو اس ڈرامے میں بہت سے سبق انسان کو سیکھنے کو ملتے ہیں آپ نے اس ڈرامے میں پریزاد کے اخلاق اور وفاداری کو بہت خوبی دیکھا ہوگا اور اس وفاداری کا صلح بھی دیکھا ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں بیروز خان اپنی ساری جہداد کا مالک پریزاد کو بنا دیتا ہے بیروز کے اور بھی بہت سے وفادار ملازم تھے اور فیروز کو بھی آپ بہت بھی جانتے ہوں گے فیروز سیڈ بیروز کا بہت زیادہ وفادار ملازم تھا جس نے اس کے مرنے کے بعد اپنی جان بھی دے دی لیکن دوستو پریزاد نے بیروز کا دل جیت لیا تھا اس نے کئی مواقعوں پر سیڈ بیروز کی جان بچائی اور بہت سے الزام اپنے سارے لے لئے بس اس لیے پریزاد کو سیڈ بیروز نے ساری جہداد کا مالک بنا دیا اس کے علاوہ اس ڈرامی کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا پریزاد پھر سے قریب ہو جائے گا یہ ساری باتیں جان کر آپ احران رہ جائیں گے اس لیے آج کی ویڈیو کو سکرپ ماتی کیجئے گا ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ایمپورٹن جولیج کو سبسکرائب پر کے بھی اور ساتھ موجود بیل ایکن کی کلیٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نئے نئے ملی سطر کی انفرمیٹی ویڈیوز اب تک وہ آسانی پہنچ سکیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اپیسوڈ ٹونٹی تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پریزاد بن گیا ہے پی زیڈ میر دوستو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو جانکار احرانی ہوگی کہ پریزاد ایک بار پھر اپنی عام زندگی میں لوٹ جائے گا لیکن کیوں دوستو جب انسان کو سکون نہ ملے تو وہ پیسہ شورت نام کسی کام کا نہیں ہوتا اس لیے پریزاد ہو سکتا ہے کہ لاسٹ اپیسوڈ سے پہل ہی پھر سے وعیز ان کی شروع کر دے جو اس نے چھوڑی ہے آپ نے یہ بات بہت خوبی ابزارف کی ہوگی کہ پریزاد کس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہے ابھی بھی وہ لبنہ کی ایک فلم کو پروڈیوز کروانے کا کہے گا اور آپ کو یہ بات شاید پتا ہوگی کہ ایک فلم کو پروڈیوز کروانے کے لیے کم از کم چار سے پانچ کلوڑ روپیہ لگ جاتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ فلم بعد میں جا کر بہت بلاک باسٹر اور فیمس ہوگی اور اس کے علاوہ پریزاد تقریبا اپنی بگ بھی شائع کروائے گا جو اسے سکون دیتی ہے دوستو آپ نے سیڈ بیروز کو یہ فیل کیا ہوگا کہ وہ برا آدمی نہیں تھا وہ تھوڑا شائر قسم قطع لونگ کیہرنگ تھا لیکن جب اس کی بیوی مر جاتی ہے تو اس کی جنگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا اس لیے وہ موت کو زندہ رہنے سے زیادہ ترجیح دیتا ہے اور خود کو مار دیتا ہے اور سیم یہی کچھ پریزاد کے ساتھ بھی ہوگا جب اسے اس نام شورت میں سکون نہیں ملے گا تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کا ریکالیتا قسم کی جنگی بسا لے گا جس پر سے اس کے بھائی اور بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے جسے پیسہ نام شورت نہیں چاہیے لیکن وہ اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ چھوڑ دے گا اور آپ کو بہت دیال دیس ڈرامے میں اینی نام کے لڑکی دکھائی دے گی جو کہ پورٹر کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ڈرامے کو صحیح اچھی طریقے سے دیکھا ہے تو آپ نے اپیسوڈ 18 اور 19 میں یہ دیکھا ہوگا کہ جب پریزاد گاڑی پر آ رہا ہوتا ہے تب گاڑی میں لگی میزوک جب وہ چینج کرتا ہے تو وہ پویموں سے ایک لڑکی کی آواز میں سنائی دیتی ہے جسے وہ یونیورسٹی میں پہلی بار ایکسپلین کرتا ہے اور یہی لڑکی آپ کو اینی دکھائی دے گی جو کہ آنکھوں سیندی ہوگی لیکن وہ پریزاد کو لائک کرتی ہوگی کیونکہ اسے پریزاد کی پورٹری بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ پری کو پسند بھی کرتی ہوگی دوستو یہ ٹویسٹ اس ڈرامے میں اور بھی اس ڈرامے کے فینس کے لئے دلچسپی لائے گا ایس جو نو دس ڈرامہ ویری ہرٹ ٹرچنگ این اسٹرکٹیف یعنی کہ یہ بہت ہی سبق آموز ڈرامہ ہے اس لئے دوستو ہمیں اس ڈرامے میں بہت سے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمیں سیکھنے میں چاہیے دوستو یہاں تک ڈرامہ دیکھنے کے بعد میں نے یہ چیز ابزارف کی ہے کہ یہ ایک واحد ایسا ڈرامہ ہے جس کو ایک سیکنڈ بھی آگے کرنے کو جی نہیں کرتا کیونکہ جیسے جیسے اس ڈرامے کے سین آپ دیکھتے جاتے ہیں ایسے ایسے انسان ایموشنل اور بہت لدف ہوتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ڈرامہ اتنا فیمس ہوا ہے آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا اور آپ کی رائے اس بارے میں کیا آئے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو ہمارے چینل اور ایمپورٹن جوڑنج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نیا نوالی ستر کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور اپنے اور اپنی فین بھی کا ڈیر سارا خیار رکھی گا ہمیشہ کی طرح تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی